بکرا لائیں گے ہم بکرا لائیں گے گلیوں میں پھرائیں گے گلیوں میں پھرائیں گے کابوہ سیر بنا دیا تو میں اس کو ستا رسولے دیکھو بھی جیسی جیسے بکرا ایڈ قریب آتی جا رہی ہے ویسے ہی باوہ سیر کی بیماری مزید بڑھتی جا رہی ہے جیسے کہ ہمارے یاسر بھائی کا نیا گانا اس والی ویڈیو میں ہم یاسر بھائی کو بنا بھائی نہیں بنائیں گے کیونکہ یاسر بھائی کے لئے ایک نیا نام تجویس کیا گیا ہے جو کہ ہے بو بکرا یہ بڑی یا تھا وہ پاکستان میں وائرل ہونے والا یہ وائد مولوی سنگر ہے جو کہ اپنے اخلاق سے نہیں بلکہ رام توبی میں زیادہ مشہور ہے رن ویجے کی طرح نہیں رن ویجے اتنا رامی بھی نہیں ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے پہلے کچھ نات کے نام پر گانے اور پھر کلام کے نام پر گانے اور اب گانے کے نام پر گانے یاسر بھائی پینچ ہو دی کہ اس لیول پر جا چکے ہیں جس لیول پر ہمارے بڑے یوٹیبرز بھی پہنچ نہیں باتے ملک کے دیتا ہوں مرتبہ دیکھر پینچ ہو دی گا اس بندے نے پچھ پر کھڑے ہو کے بانٹری پر اتنا لمبا چھکا مارے کہ امپائر نے اس کو چھے کے بجائے بارہ لن دیئے ہیں ہاں تم لوگوں نے بلکل ٹھیک سنا ہے کہ میں نے رن نہیں بولائے گانے کو تھوڑا بہت کانسپٹ سمجھا دیتا ہوں بیچے کہ ان لوگوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں اس کو کلام کا نام دے دیا گیا مگر یہ کلام بنائی ہے کیونکہ کلام میں نہ ایسے سونڈے بیٹس نہیں جالے جاتے خیر کانسپٹ کی بات ہو رہی تھی اس والے گانے کا تو کانسپٹ ہے وہ میں تم لوگوں کو نہیں بتا رہا کیونکہ اگر میں نے کانسپٹ بتا دیا تو بھائی ویڈیو بنانے کا فائدہ تو اس لیے بکلولی کا تڑکہ مار کے اس بو بکرے گی اینک کو اپنے لاؤڑے پر رکھ کر چلتے ہیں مدے پر تو پھر چلو بھائی چلو بھائی یہ تصویر دیکھے کہ تمہیں ایسا ہی لگ رہا کہ یہ والی بکری کا بچہ اس بو بکرے کی گود میں آگر ایسا فیل کر رہا ہوگا ہم تچوت یہ ہے اگر ان جانور کے پاس ٹوٹل پانچ منٹ کے لیے زبان آ جائے تو اس منڈی میں موجود جتنے بھی اسلی والے بکرے ہیں اس بو بکرے کو دیکھ کر یہی کہتے فیریں گے تم اگر یاسر بھائی کو سر سے پیر تک دیکھو تو تم کو ایک چلتا پھرتا لند نظر آئے گا کیسے میں سمجھاتا ہوں اب ہم لڑکوں کے لند کے نیچے دو ٹٹے لگے ہوئے ہیں مگر یاسر بھائی کو اگر ہم سر سے پیر تک دیکھیں تو وہ دو ٹانگیں ان کے دو ٹٹے ہیں جس کے بلبوتے پر یاسر بھائی کھڑے ہوئے ہیں اور توپے کی مثال تم لوگ خود ہی جان سکتے ہو کہ میں نے کس کو بولا ہوگا یاسر بھائی کے پاس ہیوی بجٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کنجوس بھی ہیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یاسر بھائی اپنا دھنڈا لے کر کسی بھی منڈی میں داخل ہوئے ہو تو سارے کے سارے ویڈے مل کر ان کی شکل کو دیکھ کر یہی بولیں آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ سیریز باتیں کرلوں کہ اس والی ویڈیو میں آئینوں کے تھوڑی بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن اگر کسی کو مزہ آ رہے تو یار تھینکیو ماں اگر کوئی یہ بندہ میری ان باتے سے اوفینڈ ہو رہے تو یار میں اپنے دونوں ہاتھ جھوڑ کے تمہاری گانڈ میں دیتا ہوں مجھوں کی فرق نہیں پڑتا میری دبا ہے کہ یہ بکرا اپنے سنگ اس کی گانڈ میں گزر دیتا کہ جب یہ ہگنے بیٹھے تو پھر اس کے اندر سے کر والی ٹٹی نکلے ویسے تو یہ ہر آئے دن سوشل میڈیا پر آگر ہگ رہا ہوتا ہے لیکن جب یہ ٹٹی والی ہگنے والی ہگنے بیٹھے یاسر بھائی کی ایک بات چھائے تم لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ اپنے ہر نئے آنے والی ویڈیو میں کیٹ اپ چینز رکھتے ہیں سوائے ٹوپی کے کیونکہ ٹوپی ان کو صرف ایک ہی رنگ کی پسند ہے وہاں تیج ہو رہا ہے میں بہت بکر کے بجائے بار بار یاسر بھائی کا ورڈ یوز کر رہوں لیکن میں بھی کیا کروں اسلام نے ان جیسے جامدنوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے تو میں بھی اس کی قربانی نہیں کر رہا لیکن میری ایک بات یاد رکھنا یہ کلام پڑا جا رہا ہے اگر میں تم کو ایک اپنی پرسنل بات بتاؤں تو یہ والا گانا میرے فیورٹس میں آ چکا ہے کیونکہ یاسر بھائی نے اس میں دیفینیٹلی ہے کرریکٹ والی بکلولی نہیں جھاڑی آج ہم نے یہ واقعی شابط کر دیا کہ ہم سچے بٹ کچھ بھی کہو یاسر بھائی کی آواز بہت اچھی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے نے بکرے کو تنگ کیا ہے تو وہ غصے میں آ کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یاسر بھائی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا وے اور بکرہ ہائپر ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑ دیں میری جان کسی بلبل کے ٹٹے ہر بار کی طرح یہی باگی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ اینڈ والی لائن تو میں نے بول لی تھی بکرے بچاروں کو یہ نہیں بتا کہ عید کے کچھ دنوں پہلے ان کی صحیح طریقے سے خاطر داری کی جاتی ہے اور جیسے ہی عید کے دن شروع ہوتا ہے تو اس کی بکرے کو کاٹ کر اس کی نئی نئی رشیس بنائی جاتی ہیں بائی دفعے کلیجی میری فیورٹ ہے اب میں کوئی اپنا ایڈریس ہمارے سامنے شیئر کرنے والا ہوں نہیں کہ تو مو تھا کر مجھے کلیجیاں بھیجی جاؤ اپنا ایڈریس تو میں خود ہوں گا اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جب کی بکرہ ٹٹی کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹٹی کے ذرا سے بھی ویلیو نہیں ہوتی لوگ اس بچارے کو فلی اگنور مار کے سائر سے نکل جاتے ہیں لیکن جب ویڑا اپنا گودہ باہر نکال رہا ہوتا ہے تو راستے میں سارے مو تھا کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس بات کو اپزرف کریں گے کہ کتنے انچس کی ٹٹی نکال رہے ہیں تم میں سے اگر کوئی بکرے یا پھر ویڑے کو تنگ کرتا ہے نا تو میں بتا رہا ہوں یہ کرنا چھوڑ دو نہیں تو میں ایک لاپ مار کر آپ کا حکومت ختم کر دی اگر نہیں بھی بڑھے گی نا تو تمہارے ہم ساہر تم کو ہڑیاں دے کر چھوڑ جائیں گے سب باتوں کو رکھتے ہیں سیڈ بر اور آتے ہیں ہمارے یاسر بھائی کی طرف یاسر shut the fuck up میرے خیال سے ختم کرتے ہیں اب تو بھائی لوگ دیکھو اگر موکی والی ویڈیو پسند آئی ہے تو جا کریں میرے کنسٹرکر آمبر فالو مارو اور ہاں اکلے جی آم آمبر مجھے سینڈ کر دینا ٹھیک ہے میں ایڈریس اپنا دے دوں گا اسی کے ساتھ ساتھ چاہنے کے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو ٹھوچ دینا ہے تاکہ اس طرح کی طور بن سکے اور ویڈیو کو لائک ویڈیو شیئر ماننا مت بولنا ملتے ہیں ہم لوگ سیلی ویڈیو میں ستا روستر سینڈگ اوٹ